الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الدخان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم رب السماوات والرد وما بینہما ان کنتم موقنین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم بفتنا لما تحب وترضا وتقبل منا فانک خیل المتقبلین اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین اس سے پہلے کہ ہم دورہ ترجمہ قرآن کے سنسلے کو شروع کریں آج جو حضرات اعتقاف کے لیے تشریف لائے ہیں مسجد میں میں انہیں خوشابدیت کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی جو اصل روح ہے وہ اپنی توجہ کا ارتقاظ ہے اللہ کی طرف اللہ کی بات کی طرف اللہ کے کلام کی طرف ہندووں میں دو لفظ مستعمل ہیں گیان اور دھیان گیان دھیان گیان دھیان گیان ہے علم کے لیے اور دھیان ہے توجہ کو دھیان کو توجہ کو مرتقش کرنا تو یہ دو چیزیں ہیں علم صحیح صحیح علم حاصل ہو انسان کو اور دوسری طرف یہ کہ وہ اپنی توجہ کو ملکوز کریں جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انی وجہت وجہی علیلذی فتر السماوات واللہ وحنیفہ وہاں بھی اصل شہر توجہ ہے میں نے اپنا شہرہ بالکل سیدھا کر لیا ہے اس حسنی کی طرف کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو چونکہ معامولات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے ہر شخص کے اپنے اپنے معامولات ہیں تو معامولات میں انسان اس طرح گم سا ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ پھر نہیں ہوتی اللہ کی طرف ہوتی بھی ہے تو بڑی یوں سمجھئے کہ گنڈے دار جیسے نماز ہوتی ہے اس کی توجہ کبھی ہو گئی کبھی سے آل آ گیا پھر کسی کام میں مصروف ہو گئے پھر کبھی کچھ ہوش آیا پھر کبھی کسی اور ضرورت نے اپنی طرح متوجہ کر لیا ان لوٹینز کو اور معامولات کو توڑ کر پھر یہ دس دن نو دن انسان یک سو ہو جائے اللہ کے در پر آ کر جرہ لگائے تو قانونا تو اعتقاف اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دن یہاں گزار رہے ہیں بغیر کسی شدید جو ضرورت ہے تب ہی انسان کی ضروریات جو ہیں اس کی سوا آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے قانونا تو یہ پروب آپ پورا کر دیں گے تو بس اس کا یہ اعتقاف ہو گیا ایک اس کی روح جو ہے وہ توجہ ہے ارتکاز اس مسجد کا جو اعتقاف ہے وہ اس اعتبار سے ایک دو آدشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں موتقیف حضرات جو ہیں پہلی پانچ یا چھے راتوں میں قرآن مجید کا ایک بٹا چھے حصہ ترجمے کے ساتھ سنیں گے یہ بات شاید کہیں اور کسی اور اعتقاف بھی یہ بے اثر نہ ہو تو اگرچہ قرآن حکیم کا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا بڑا حصہ تو پورا ہو چکا تقریبا پچیس پارے پچیس میں پارے کی آخری سورتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے اقتدام میں لیکن اس کے باوجود آپ سمجھ لیجئے آج ہی کے ہمارے سبق میں سورہ احقاف میں وعدہ ذکر آئے گا کہ کچھ جنات میں صرف ایک مرتبہ قرآن سنا حضور سے اور اس پر رتیہ یہ نکلا کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور مبلک بن جائے دائی بن جائے تو اگر آپ پانچ دن تک قرآن سنیں گے تو آپ کے زندگیوں میں ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے آپ کے مقاصد زندگی میں رخ کیا میں نے لکھا ہوا ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا احتساب کرتے ہوئے انسان اگر قرآن کو پڑھے اور سنیں تو تھوڑا سا قرآن بھی چند آیتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی تھی تو آپ تو پانچ پارے سنیں گے تمجمعے کے ساتھ اور اہم اس میں بڑی اہم اہم صورتیں آ رہی ہیں اور بڑی بڑی صورتوں کے مضامین جو خلاص اللہ نے اللہ انسانی فطرت سے واقع ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ میند کر سکتے ہیں بعض چاہتے ہیں ذرا ہمیں خلاصیں مل جائیں بعض لوگ پوری پوری کتابیں پڑھتے ہیں انتہان کے لئے اور بعض جویں خلاصوں سے کام چلاتے ہیں تو اللہ نے سب کے لئے رکھا ہے کہ بڑے بڑے اہم مضامین جو بڑی طویل مدکی صورتوں میں آئے ہیں مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے اللہ نے چھوٹی چھوٹی مدنی صورتوں کے اندر دے دیئے ہیں وہ فصہ ہمیں پڑھنا ہے کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اس میں کہ نیت جو ہے اس کی تصریح بہت ضروری ہے نیت یہ ہے کر لیجئے شعوری طور پر کہ ہمیں قرآن سننا ہے تو اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اور دل گواہی دے دیں کہ یہ شخص جو تنجمہ کر رہا ہے یہ تسنو نہیں کر رہا ہے تکلف نہیں کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے بلکہ واقعہ جو اللہ کا کلام ہے اسی کو پیش کر رہا ہے اور دل یہ گواہی دے دیں کہ یہ حق ہے صحیح ہے تو پھر اس پر عمل پھر لازم ہے پہلے سے فیصلہ کیا ہوں کہ درمال حق ہے صدار اب تم فیصلہ کر لوں کہ جدر حق مجھے موڑے کا میں مڑ جاؤں گا یہ نہیں کہ پوری زندگی تو اس رخ پر گزری ہے پوری زندگی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں اب کیسے میں آخری وقت میں آ کر یا یہ کہ میں نے تو فلان رخ پر بڑی تیاری کی ہے بڑی بہنتیں صرف کی ہیں اب میں کیسے اس کو چھوڑ دوں نہیں درمال حق ہے صدار حق جدر مڑے تم مڑ جاؤ یہ فیصلہ کر کے اگر سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب عظیم بھی برفا ہو سکتا ہے انسانی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ذہنوں کو تیار کیجئے جو باتیں واضح طور پر سمجھ لے کیے وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا آیا یہ صرف دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے یا کوئی دین پورا مکمل نظام زندگی ہے وہ تو آج ہی انشاءاللہ ایک صورت سے خوالے سے آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی پھر یہ کہ وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے آیا نماز وزہ ہم نے کر دیا تو بس تقاضے پورے ہو گئے یا یہ کہ اس کے علاوہ دین کا کوئی تقاضہ ہے یہ دو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیئے انسان کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حصے میں قرآن مجید کے ان چیزوں کی بڑی جامعیت کے ساتھ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ جو اس کا بیان ہوگا بس اسی پر اتفاہ کر رہا ہوں ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس سے پہلی سورت سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کی شکل میں چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامیم والکتاب المبین حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام سورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقسم علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تو انکا لمن المرسلین یہاں پر محضوف مانیے گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی رسالت کا ثموت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں سورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے اصل قرآن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْحَكِيمِ یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب و مقنون بھی کہا گیا ہے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ مضامین کی یہ مشابہت ہے اِنَّا اَزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةِ مُبَارَكَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں کیونکہ اکیسویں تاریخ ہے یہ اکیسویں شب شروع ہو چکی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اِتْقُمْ مِنَ النَّار آن سے چھوٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آن سے چھوٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بدنصیب ہوا تو اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پانے میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةِ الْقَدْر لیکن قرآنِ مجید میں اہم مضامین چونکہ کمس کم دو برطبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں بھی ہے لیلہ مبارکہ اور لیلت القدر ایک ہی شئے ہیں ایک ہی رات کا نام ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةِ الْمُبَارَكَتِن ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين ہم ہیں خبردار کردینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انزار خبردار کرنا یا ایوہ المدسر قوم فانزر کھڑے ہو جائیے قبر کسی ہے خبردار کردینے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا چھوٹا سا حقیر سا بی باچہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وَإِنَّا دَارَنْ آخِرَتَ اَلَحِيَ الْحَيَوَانُ نَوْقَانُ يَعْلَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ عَمْرٍ حَكِيمُ اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے تہ پا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدمیر ہے اس کائنات کی جو تدمیر فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے يُدَبِّرُ الْعَمْرَ بِنَ السَّمَائِ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْغُلُوا يُلَحِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ بِمَّا قَعُدُونَ دیکھیں پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یوں سمجھئے کہ جو کاؤسمک جو ایک ایمپائر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم مملکت ہے یہ اس کاؤسمک ایمپائر کی یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس میں سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی زمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے تیپ آ کر اور یفرقو یفرقو کا صحیح مفوض ہوگا ایشو کر دیے جاتے ہیں فرق چیتے ہیں علیہ نہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو جو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے تیپ آ کر اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ اب ان کی ایمپلیمنٹیشن کروں وہ سیویل سرویس ہے وہ بیوراکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ یا امیل کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امرم من ان دینا اور یہ تمام احکام جو ہم تیہ کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہماری طرف سے حکم ہوتے ہیں تیہ پا چکے ہوتے ہیں امرم من ان دینا اننا کننا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت ابن ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لئے انہو ہوا سمیع العلیم یقین وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا رب سماوات والرد مما بینہما وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان سب کا مالک اور رب ان کنتم بوکرین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شادہ ساں ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نفس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی این امانت چند روزہ جس نے معاست در حقیق المالک ہر شئے خداست میرے پاس تو یہ چند دن کے لئے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے ہم پھچھویں ہیں اس کو ہمارے اپنے عزاں جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے لا الہ الا ہوا یحی و یونیت اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ پرکتا ہے وہی مارتا ہے ربکم و رب و آبائکم الولین تمہارا بھی رب ہے آقا ہے اور تمہارے آبا و عداد جو پچھلے ہوں ان کا بھی وہی رب اور آقا ہے بل ہم فی شکی یا لابون لیکن یہ لوگ جو ہے شکی میں پڑے ہوئے یعنی حضور جو قرآن پیش فرما رہے تھے تو جو مکہ میں لوگ تھے ان کی اکثریت کہا یہ تھا کہ وہ شکوک و شبہات میں تھے اور یا پھر یہ کہ ہنسی ملاب بڑایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں محمد کے آسمان سے میرے پاس مہی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرتقیم یومتاتی سماو بے دخانی مبین تو انتظار کرو جس دن کے آسمان لائے گا دھوان ایک بڑے کھلا روشن دھوان اس آیت کے بارے میں دو عاظم رجال جو ہیں امت کے ان کے مابین بڑا شریف اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رہما کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت سے قبل ایک بہت بڑا دھوان آئے گا اور وہ احادیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دس نشانیاں ہیں قیامت سے فوراً قبل جو آئیں گی یا کہ بعض دیگروں میں دخان بھی ہے لیکن یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ بھی بڑے جلیل قلص صحابہ میں سے ہیں وہ بڑی شندت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد مکہ میں جو قیت پڑا تھا وہ ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو اللہ بھیجتا تھا تو کچھ ایسی مسئیبتیں بھی ساتھ نادل کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیش کے اندر تو زیادہ آدمی غافل ہوتا ہے تکلیف میں کچھ نہ کچھ بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ متوجہ ہو جائیں سنیں سنیں اور غور کریں تب ہی تو کوئی بات سوچ میں آئے گی تو وہاں مکہ میں بھی ایک قہد آیا تھا وہ قہد میں یہ ہوا تھا کہ جب بھارش بلکل نہ ہو تو بلکل سہرہ کے علاقے میں تو آپ سمجھئے کہ وہ گردہ ہی گردہ وہ دھوہاں سا پورا جو ہے فیضا کے اندر اٹ جاتا ہے بارہ یہ دونوں آراء ہیں اور کیونکہ دونوں صحابہ ہیں جلیل قدر صحابہ ہیں وہ دھوہاں جو ہے دھاپ لے گا لوگوں کو حاضر عذاب النالیم اور وہ بہت بڑا عذاب ہوگا اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ ذرا اس عذاب کو ہم سے کھول دے دور کر دے ہم عمال لے آئیں گے کہاں ہے ان کے لئے یہ یاد دہانی اور نصیت اخذ کرنے کی کہاں ان میں استعداد ہے جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ چکے واضح کرنے والے روپسن ہر شیخ ہر حقیقتت کو واضح کر دینے والے سمت اللہ علیہو اور پھر انہوں نے مو موڑا ہے ان سے پیٹھ بوڑی ہے وقالوا معلم المجنون اور کہا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشر معاذ اللہ یہ سکھایا پڑھایا وہ شخص ہے کسی نے سکھا پڑھا دیا ان کو محمد کو یا یہ کہ مجنون ہے ان کا کچھ دیمانی طوال ٹھیک نہیں رہا ہے یا کوئی آسیب کا جنات کا سایہ ہو گیا ہے باغ اللہ انہا کاشف العذاب قلیلا ہم تھوڑی دیر کے لیے صداب کو دور کر دیں گے اس سے جو ہے عبداللہ ابن مسعود نزی اللہ تعالی انہوں نے دریل پکڑی ہے کہ قیامت سے قبل برا دھونہ جب آئے گا تو اس کے کھلنے کا اس کے دور ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے ہاں یہ کہ یہ جو عذاب آتے ہیں فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ لَقْبَلْ اس میں امکان ہوتا ہے اِنَّكُمْ عَائِدُونَ لیکن تم لوگ پھر کوئی کچھ کروگے جو پہلے کر رہے تھے جیسے قوم موسیٰ کو ہم دیکھ چکے ہیں ساتھ اس نسم کے نشانیاں ان کے سامنے آئیں ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اے موسیٰ اس کو دور کروا دو اپنے رب سے دعا کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہر مرتبہ پھر وہ اس سے منکر ہو گئے جس دن کے ہم انہیں پکڑیں گے بڑی پکڑ یعنی بڑا عذاب جب آئے گا اِنَّا مُنْتَقِبُونَ تب ہم ان سے پورا پورا انتقام لیں گے وَلَكَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَرَمْنَا ان سے پہلے فیرون کی قوم کو بھی آزمائیا تھا وَجَاَهُمْ رَسُولُنْ قَرِيمُ ان کے پاس بھی ایک بہت سی باعزت رسول آئے تھے حضرت موسیٰ على نبینا وعلیہ السلام ان ادو علیہ عباد اللہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر جو بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے نہیں اِنِّ لَكُمْ رَسُولُنْ اَمِين میں تمہارے لیے ہوں ایک امانتدار رسول میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تمہارے رب نے وَاللَّهَ تَعَلُوا عَلَى اللَّهَ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سر پشید نہ کرو یعنی میرے مخالفت کرو گے میں اللہ کا رسول ہوں اُت کا نمائدہ ہوں تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سر پشید اِنِّ آتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبِين میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک کھلی سند اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے لیکن تم مانتے نہیں ہو اس کو کہ تم مجھے سنسار نہ کر سکو تو اگر تم میری بات مانتے نہیں ہو تو کم سے کم مجھ سے دور رہو میرے سلاف کسی اقدام کی کوشش نہ کرو فَدَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَاِ قَوْمُ مُجْرِبُون فِنہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پرورڈ دی آئیے قف فرعون اس کی قوم تو یہ تو جرم پر اڑے ہوئے ہیں مجرم ہیں فَاسْرِ بِعْبَادِ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ لیلن اِنَّكُم مُتَّبَعُون اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا تعقب کیا جائے گا بَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اور دیکھو جب تمہارے لئے ہم سمندر کو پھار دیں گے راستہ بنائیں گے تو اس سمندر کو اسی طرح رکا ہوا رہنے دینا بَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُدُّ مُغْرَقُون یہ بھی پھر تمہارا تعقب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ غرق ہو جائیں گے کم ترکو من جنات وعیور کتنے ہی انہوں نے باغات چھوڑے جو انہوں نے بنایا تھے بڑی محنت سے اور عیون اور چشمت چشمیں سر چھوڑ کر نکل آئے اور غرق ہو گئے وَضْرُوعِنْ وَلْخِیْتِيَا وَمَقَامِنْ قَرِيمُ وَلْكِتْنِ عَالَا گھر وَنَعْمَتِنْ وَكَيْسَ كَيْسَ نَازُ نَعْمْ كَسَامَان قَانُوا فِيهَا فَاکِهِين جس میں کہ وہ عیش کیا کرتے تھے قَذَالِكْ یوں ہوا وَعُرَسْنَاهَا قَوْمَنْ آخَرِين اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا انتمام چیزوں کا اور لوگوں کو فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُ وَالْأَرْضِ تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین وَمَا قَانُوا مُنظرین نہ پھر انہیں کوئی محلت ملی وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِ اسرائیل امِنِ الْعَذَابِ الْمُحِين اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز عذاب سے جس میں کی قوم فرعون نے انہیں مبتلا کیا وطن اجاز دیدی من فرعون فرعون سے اِنَّهُ قَانَ عَالِيَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ وہ تو حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا سرکش بھی بہت تھا ایک تو شخص صرف یہ کہ معصیت کا اتقاب کرتا ہے گناہوں کا اتقاب کرتا ہے حد سے گزر جاتا ہے ایک سرکش بھی ہوتا ہے دورہ دورہ جرم وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِنَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں مبول کیا اور باقیہ آئی ہے کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی دو مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آئیت ہم پڑھ چکے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرون احمتی اللہ تیانمت علیکم وَأَنِّي فَقْبُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائن بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاصتوں میں بیان ہوئے ہیں پھر بھی توہین ایک ایسی شئے ہیں جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو جو سمجھ یہ کہ سوادِ عاظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے کوئی عوام میں جو کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا اس دمانے میں جس نے حضرتِ عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالی نے ان کو ایک فضیلت دی تھی وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْآیَاتِ مَا فِيهِ بَلَاؤُ مُبِينَ اور ہم نے انہیں بہت سے ایسی نشانیاں دی تھی جن میں ان کے لیے بلاغ الحسنہ جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائشیں جو انسان کی بھلائیوں کو اچھائیوں کو اُبھارے اور نکھار کر ظاہر کریں اِنَّهَا أُلَا لَيَقُولُونَ لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مکہ والے ذکر کر کے منی اسرائی کا کیونکہ بکی صورتیں ہیں اب آئے ہاولا یہ لوگ جو ہیں لَيَقُولُونَ وہ یہ کہتے ہیں اِنْهِا اِلَّا مُوتَتُنَ الْأُولَى وَمَانَهُنُ بِمُنْشَرِينَ بس یہ ایک ہی موت ہوگی ہماری کے جو ہونے والی تھی باقی یہ کہ ہم اب اُسنے والے نہیں ہیں دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا کر کے لانکھیں دکھاؤ ہم مان لیں گے اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعَ کیا وہ بہتر ہیں یا تُبَّع کی قوم یہ تُبَّع جو ہے یہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون اور عراق کے بادشاہوں کا تھا نمرود اسی طریقے سے یہ تُبَّع کہلاتے تھے کہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم اور وہ لوگ کے جو ان سے پہلے تھے اَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّهُمْ قَانُوا مُجْرِبِينَ ہم نے ان سب کو حلاق کیا وہ سب مجرم تھے گناہگار تھے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ مَلَّدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اَمْنَا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہیں کوئی کھیل کے توفر تو تخلیق نہیں فرمایا مَا خَلَقْنَاهُمْ اِلَّا بِالْحَقْ ہم نے نہیں بنایا ان کو بگر حق کے ساتھ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِقِنْ اُنْكِ اَخْصَرِیتِ علم نہیں رکھتی اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ بِعْقَاتُهُمْ اَجْمَائِينَ يَقِينًا وَوَ فَیْسْلِكَ دِن یہ ان کے وقت معین ہے ان سب کے لئے يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَنْ عَنْ مَوْلَنْ شَيْعَ جبکہ کوئی ساتھی دوست نفیق حمایتی کسی دوسرے کے کام نہیں آسکے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کے کوئی مدد کی جائے گی إِلَّا بَلْرَحِمَ اللَّهِ سِوَا اس کے جنس پر اللہ رحم فرمائے دے اِنَّهُوْ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا اِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُوم اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے زقوم کا جو درخت ہے تعامل عصیم وہ گناہگاروں کا کھانا ہے جو انہیں راشن ملے گا جہندب میں قَلْ مُحُلْ يَغْلِ فِي الْبُطُولِ اور وہ جب وہ بھوک کے بارے کھائیں گی حالانکہ بلشکل ہوگا بلزید ہوگا بلزائقہ ہوگا بجبودار ہوگا لیکن یہ کہ بھوک کی شدد سے بیتا ہو کر کھائیں گے لیکن جب وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے اس سے تو وہ جا کر کھولے گا اندر جیسے کہ پانی کھولتا ہے اُبلتا ہوا اس طرح ان کے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کھولے گا جیسے کہ پگلا ہوا تابہ کھولتا ہے قَغَلِي الْحَمِيمِ جیسے کہ پانی کھولتا ہے جبکہ خُضُو ہو فَاتِلُو ہو الٰہ سوائی جہین پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اب اور دھکیل کر اسے لے جاؤ این بیچوں بیچ جہنم کی سُمَتْ سُبُو فَقَرَاسِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ پھر اس کے اس کے سر کے اوپر ذرا کھولتے پانی کے ترے رو کا عذاب دو زُق چکھو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْقَرِيمِ یقیناً تم تو بڑے زبردست ہو بڑے باعزت ہو اب ابو جہد سے کہا جائے گا نا تمہیں تو بڑا فخر تھا تم تو بہت اکرتے تھے اے ولید بن مغیرہ تمہیں اپنی دولت پر جائے دار پر بڑا فخر مفخر تھا اب چکھو یہ مزا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْقَرِيمِ اِنَّا هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونِ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے یا شک کر رہے تھے اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي مَقَانٍ أَمِين اس کے برقص جو متقی ہوں گے اللہ کے بندے وہ ہوں گے بڑے امن والی جگہ پر مرسکون فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِنْ وَإِسْتَبْرَقِنْ مُتَقَابِلِينَ لباس انہوں نے پہنا ہوگا جو باریک نیشم کا بھی ہوگا اور گاڑھے کا بھی ہوگا یعنی یہ کہ انسان کا جو نیچے کا نیواز ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے گاڑھا لیشم اور اوپر جو ہے وہ باریک نیشم متقابل ہی دیکھ دوسرے کے سامنے روح کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ذالک ایسے ہی ہوگا وَذَبْوَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ اِن ہم ان کی شادی کر دیں گے ان سے بیعہ دیں گے ہوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی پھر وہ آرڈر کریں گے بنائیں گے طلب کریں گے اس میں ہر طرح کی چیز بڑے اتمنان کے ساتھ جو پھل چاہیں گے آرڈر دیں گے اب انہیں موت نہیں آئے گی وہ موت جو آ چکی بس اس کے بعد اب کوئی موت نہیں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ قیام ہوگا وَبَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے عذابِ جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کریں فَضْلَمْ مِنْ رَبْدِكُ اور یہ فضل ہوگا کریں رب کی طرف سے یقین ان کے عمال بھی ہوں گے ان کی اپنی محنتیں بھی ہوں گی لیکن یہ کہ صرف محنت وصرف عمل نہیں اللہ کا فضل اس کا کرم اس کی رحمت بھی ضروری ہے ذَلَقَهُوَا الْفَوَضُ الْعَظِيمِ یقین یہ بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسْسَنَّهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے یہ بڑی فسیح زبان ہے قرآن کی عربی زبان جو ہے کوئی سقیل نہیں ہے آپ مقاماتِ حریری کتاب پڑھ کر دیکھئے ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے اتنے بھاری بھر کم الفاظ لوگ جو سمجھئے کہ جو بہت ہی نامانوس الفاظ ہوں استعمال کرتا ہے ایک شخص اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ بری وہ کیملری اتنی ہے لیکن اللہ کے سامنے تو مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اللہ کو اپنے علیم کا مزاہرہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ سمجھے تو بہت سادہ سہلِ ممتنہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سہلِ ممتنہ فساد و بلاغت کی میراج لے کر بہت آسان فَإِنَّمَا يَسْتَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَكَرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کریں اس کو سمجھ سکیں فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ تو اے نبی آپ بھی انتظار کیجئے یہ بھی انتظار کر رہے ہیں فرْتَقِبْ اسی کے آگے ہے وہ دخان مبین جو آنے والا ہے بہت سے اس کی پیش کی خبر دے دی گئی کہ اب وہ عذاب تم پر جو آئے گا وہ عذاب جس کی عبداللہ عبدالبسود رضی اللہ تعالیٰ کے نزدی وہ قہد کا عذاب تھا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الرَّزِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزِتِ الْحَكِيمِ